عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شاؤں کے ساتھ رودے رکھیں گے رودے کے سارے تقالے پورے کرنے گناہ سے بچنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضعف الحسنہ بے اشر امسالحہ الہ سبے میت ذیف قال اللہ تعالی اللہ السام فإنہ لی ونعجزی بی ید وشہوتہو وطعامہو منعجلی ہر آدمی کا نیک عمل بڑھا دیا جاتا ہے یعنی اس کی نیکی دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک کر دی جاتی ہے لیکن رودے کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا رودے میرے لئے ہیں میں خود ہی اس کی جزا دوں گا وہ اپنی خواہش اور کھانے پینے کو میری خوشنودی کے لئے چھوڑتا ہے فرمایا دن میں یا رات میں جو نماز پڑھ رہا ہے فرائض ہیں سنن ہیں نوافل ہر رکعت کے بدلے میں اس کی لئے جنت میں ایک ایسا درخت لگ رہا ہے اگر تیز رفتار گھوڑا اس کے سائے میں پانچ سو سال چلے اس کا سایہ تائے نہیں کر سکتا رات کے وقت نفل پڑھ رہا ہے یا تراوی ہر سجدے پر اللہ تعالیٰ پندرہ سو نیکیاں اتا فرما رہے ہیں ہر تراوی کے بدلے میں جنت میں سرخ یاکود کا محل بن رہا ہے جس کے ساٹھ ہزار دروازے ہیں پھر ہر دروازے پر کثیر تعداد میں محلات ہیں میرے بھائیوں سارا نظام حرکت میں آ چکا ہے مالہ اعلیٰ اور مالہ سافل کے فرشتے رودہ داروں کے لئے دعا کر رہے ہیں حتیٰ کے لکھا ہے کہ رودہ دار جب سہری کے لئے بسترے سے اٹھتا ہے تو بسترہ بھی اس کے لئے دعا کرتا ہے جب برتروں میں کھانا کھاتا ہے وہ برتر بھی اس کے لئے دعا کرتے ہیں اب موقع ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے تاکہ اللہ پاک ہمارے اندر صفات حمیدہ پیدا کرے ہمارے اندر جو کتاہیاں ہیں رب العالمین ان کا ازالہ فرما دے سنانے پہکی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے السیام والقرآن یشفعان للعبد روضہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں گے روضے کہیں گے آئے میرے پروردگار میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور خواہشات سے روکا تھا آپ اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما لیجی قرآن کریم کہے گا میں نے اس کو رات میں سونے سے روکا تھا آپ اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما لیجی چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی میرے بھائیوں گھبرانا نہیں چاہیے اللہ کی ذات عالی سے مانگے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ کہ جی میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں اللہ پاک خود دعوت دے رہے ہیں آئے میرے بندے تجھ سے جتنے گناہ ہو گئے ہیں میرے سامنے سچی توبہ کر لی میں سارے گناہ معاف کر دوں گا بلکہ ایسی بخش فرمائیں گے کہ آدھا و جوارے ہیں اور فرشتوں کو بھی بھولا دیں گے انس اللہ الحافظہ زنوبہو و انس زالک جوارہو و معالمہو من الارض حتی یلک اللہ و لیسا لے شاہدوں من اللہ بزم کندل امال فرشتوں کے پاس جو رسٹر اور کافیاں ہیں وہاں سے بھی اللہ پاک گناہ مٹا دیتے ہیں آدھا پر جو گناہ کے اثرات ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں زمین پر جو گناہ کے اثرات ہیں اللہ پاک وہ بھی ختم کر دیتے ہیں فرمایا ایسے کر دیتے ہیں کہ ایک ذرہ بھی گناہوں کا باقی نہیں رہتا یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی دریا کے پاس گیا اور کہا اے دریا میرے اوپر بڑی گندگی ہے میں تیرے اندر کیسے نہاؤں شاید میرے نہانے سے تو خراب ہو جائے گا دریا زبان حال سے کہہ رہا ہے تجھ جیسے لاکھوں ہزاروں آ جائیں میرا پانی صاف میرا پانی انہیں صاف کر دے گا خود وہ پانی بھی پاک رہے گا یہ تو محدود ہیں اللہ کی رحمت تو غیر متناہی اور غیر محدود ہے اس لئے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا اور استغفار کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہر دن کیمتی ہے اس لئے حمد کے ساتھ اللہ سے مانگیں جن بھائیوں کی تلاوت میں کمی ہے وہ اس کمی کو پورا کریں یہ سب سے بڑی عبادت ہے قرآن کری سارے ذکروں میں سب سے بڑا ذکر ہے اور اس کے ساتھ جہاں اپنی فرائض کے اندر اور نوافل ہیں اشراق ہے چاشت ہے عوابین ہے تحجد ہے آج کل ان کا بھاؤ بھی بہت زیادہ ہے ہواوں میں کشبویں آ رہی ہیں مٹی سونے کے بھاؤ ہے آج کل صدائیں لگ رہی ہیں کوئی ہائے معافی مانگنے والا اسے معاف کریں یہ موقع ہے اپنی تطہیر تذکیہ کر لے مالک کے سامنے خوب آنسو بہائے رو نہیں سکتا فیلم تب کو فتباکو رونے کی آدمی شکل بھی بنا لے تب بھی اللہ رونے والا عجر عطا کرتے ہیں رب العالمین ہمارے گھروں میں بھی ہماری مستورات کو بھی اللہ یہ شاک عطا کریں اس لئے کہا جو خاتون سہری افطاری میں مہمانوں کے لئے گھر والوں کے لئے کھانا تیار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کا حشر آخرت میں آخرت میں عیسیٰ بن مریم کی والدہ مریمیں صدیقہ کے ساتھ فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بنا ہے ہمارے ماحول میں کوئی ایسے بھائی ہیں جو روضہ نہیں رکھ رہے انہیں سمجھائیں اور افعام و تفہیم سے کہ بھائی یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینی ہے روضے کی طرف آئیں تاکہ ہمارے ارد گرد بھی اس کی فضاء ہو اس مہینے میں سر عام کھانا روضہ نہ رکھنا بغیر شریع ادھر کے بہت بڑی نحوست ہے اللہ پاک رب العالمین اس کا درد بھی ہمارے اندر پیدا کریں عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شاؤں کے ساتھ روضے رکھیں گے روضے کے سارے تقادے پورے کرنے گناہ سے بچنا